بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں امران مسین ناظرین پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو اہم بیٹر کے نتیجے میں تمام طرح سیاسی اختلافات کا ڈراب سین ہوا ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں میری جو خبر تھی جو آپ ناظرین کے ساتھ میں نے پریویس بلاغ میں شیئر کی تھی اس خبر کی ناظرین تصدیق بھی ہو گئی ہے خبر ناظرین یہ تھی کہ جو بلاول نے اعلان کیا ہے کہ ہم نون لیگ کی حکومت کو سپورٹ کریں گے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو اس کی حمایت کریں گے اس کو ووٹ بھی ڈالیں گے لیکن بزارتیں نہیں لیں گے لیکن میں نے پریویس وی لاغ میں آپ ناظرین کو بتایا تھا کہ اصل جو پکچر ہے بے شک بلاول بھٹر زداری نے اعلان کر دیا ہے لیکن اصل پکچر ابھی باقی ہے تو رات وہ پکچر سامنے آگئی جو سیاسی اختلافات تھے ان کا ڈراب سین ہو گیا لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا سیاسی اختلافات کو کیسے پسے پشٹ ڈال دیا گیا نہ صرف اپنے باہمی اختلافات کو پسے پشٹ ڈال دیا گیا بلکہ سابق وزیر آزم عمران خان کو بھی ریکنسیلیشن کا پیغام دے دیا گیا تو سب سے پہلے تو اس موضوع پر آپ ناظرین کے ساتھ بات کریں گے اور اس کے بعد جو فاپن کی ریپورٹ ہے عام انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے حوالے سے اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور پھر ایک اور خبر ہے اس کی ڈیٹیلز پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کل تقریباً کوئی پانچ بجے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی شہری ریمان صاحب تھے ندیب افضل چند صاحب تھے اور بھی پیپورٹ پارٹی کے رہنماء اس میں موجود تھے تو اس میں بلاول زرداری صاحب نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم مزارتیں نہیں لیں گے اور نون لیگ کی حکومت بھی بنوائیں گے نون لیگ کا وزیراعظم بھی بنوائیں گے اور ساتھ میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ملک میں جو کرائسز ہیں ان کرائسز میں صدر پاکستان کے لیے آسفل زرداری جیسے شخصیت ہونی چاہیے یعنی خود وزارتیں نان لینے کی بات کر کے بلاول زرداری صاحب نے جو ہے وہ صدر پاکستان کے سب سے بڑے منصف کا جو ہے وہ مطالبہ کہہ لیں یا تقاضہ کہہ لیں وہ بلاول زرداری صاحب نے کر دیا اب یہ جو بلاول صاحب نے اعلان کیا میں نے آپ کو پریویس ویلوک میں جیسے بتایا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے یہ قابل عمل یا ایک فطری قسم کا جو ہے وہ کوئی سپورٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو نہیں دینے جاری اور جب یہ پیپلز پارٹی نے اعلان کیا اس پہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے مریم آرنگزیب صاحب نے بقاعدہ طور پہ ٹویٹ کر کے ٹی وی پہ بیان دے کے کہا کہ ہم اس کو خوش آئند قرار دیتے ہیں لیکن اس کی بقاعدہ انانوسمنٹ ہوگی مسلم ایک نواز کی طرف سے بھی جب پیپلز پارٹی ہمیں کنوے کرے گی لیکن پھر جھٹ پر ناظرین ایسی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے کہ جو سیاسی جوڑ تو تو اپنی جگہ پہ جو چل رہی تھی سیاسی حکومت سازی میں بڑی تیزی دیکھنے کو ملی شباز شیف صاحب جو لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ چاندگ سے اسلامباد پہنچ جاتے ہیں اور اسلامباد پہنچنے سے پہلے ان کی ملاقات جو اونچوئی صاحب ہیں علیم خان صاحب ہیں ان کی جانگیر ترین کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور جیسے شباز شیف سے ہاں پہ پہنچتے ہیں ان کے ساتھ علیم خان بھی اسلامباد پہنچ جاتے ہیں اور آصف علی زداری صاحب تو پہلے اسلامباد میں موجود تھے اور مولانا فضرمان جمعیت علم السلام فی کا اپنا مرکزی مجلس اعمائی کا اجلاس جار رہا تھا لیکن بہرحال چودری شجاعت حسین کے گھر تمام اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ تمام باتچی تمام اشید پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور پھر آکے تمام پہلے کہا جا رہا تھا کہ چودری شجاعت حسین پریس کانفرنس کریں گے لیکن پھر شباز شیف آتے ہیں آصف علی زداری آتے ہیں ان کے درمیان میں چودری شجاعت حسین بیٹھے ہوتے ہیں اور شباز شیف کے ساتھ صادق سنجرانی ان کے ساتھ علیم خان بیٹھے تھے اور آصف علی زداری جو ہے وہ چودری شجاعت حسین کے ساتھ بیٹھے تھے تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کیا سابق صدر آصف علی زداری صاحب نے کیونکہ بلاول صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم مزارتوں میں شامل نہیں ہوں گے لیکن جو پہلی بات آصف علی زداری صاحب نے کی اس نے وہ جو فیصلہ تھا بلاول زداری جس کے انانسمنٹ کر رہے تھے اس فیصلے کی نفی کر دی کیا کہا ناظرین آصف علی زداری صاحب نے میں آپ کو بتا دیتا ہوں زداری صاحب نے کہا کہ آپس میں مل بیٹھ کی حکومت بنائیں گے مشکلات سے ملک کو نکالیں گے مفامت بھی کریں گے اور مفامت میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کریں گے اور ہمارا ایک ہی مشتر کا کامن ایجنڈا ہوگا جس پہ ہم اکٹھا ہوں گے وہ معیشت اور پاکستان کا دفاع ہوگا مل بیٹھ کی حکومت بنائیں گے یعنی وہ جو وزارتیں نہ لینے والی بات تھی جس طریقے سے درداری صاحب نے بات کی وہ پہلے کلیر کر گئے کہ اب ہم اکٹھے ایک ہی حکومت میں تمام پارٹیاں شامل ہوں گی اور پھر خالف مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم تو الیکشن سے پہلے بھی شباز شیف کے ساتھ تھے اور اب بھی اعلان کر رہے ہیں شباز شیف کے ساتھ ہیں صادق صدیرانی کہا کہ پاکستان کے نظام کے لیے اور جمہوریت کے فروغ کے لیے جمہوریت کو سنبھالنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا میں بھی میاں صاحب کے ساتھ بیپ پارٹی بھی میاں صاحبان کے ساتھ کھڑی ہے علیم خان نے بھی کہا کہ ہمیں ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے چودہ شجاعت حسین صاحب نے بڑی مختصر سے بات کیوں نے کہا کہ ہماری جو پہلی ترجیح ہے وہ معاشی اجنڈا ہونا چاہیے اور پھر شباز شیف صاحب نے بھی کہا کہ ملک کو اپنے معاشی پاؤں پہ ہم نے کھڑا کرنا ہے اور مہنگائی غربت کرزے بے روزگاری کی مسائل کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے تو اس سب کا شکر گزار ہوں اور ساتھ میں پھر اس کو کلیر کیا سوالات صاحبوں نے پوچھے تو شباز شیف صاحب نے کہا کہ ہم نے کمیٹیاں بنا دی ہیں نور لیگ نے اپنے بنائی ہے پیپس پارٹیاں نے اپنے بنائی ہے باقی جماعتیاں اپنے بنائیں گے جس میں ہم رولز آف جو گیمز ہیں وہ یہ کمیٹیاں یہ رولز طے کریں گے اور پھر انہیں یہ بھی بتا دیا تو شباز شیف صاحب نے کہا کہ میں نواز شیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آج بھی کہ وہ آئیں اور وزارت عزمہ سنبھالیں یعنی اب کسی سیاسی جماعت کو اتحادی سیاسی جماعت کو چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا بلیابل بٹو زداری ہے اگر نواز شیف کینڈیڈیٹ کے طور پر وزارت عزمہ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا لیکن بہرحل فیصلہ شباز شیف صاحب نے کہا کہ مسلمک نواز نے کرنا ہے یا شباز شیف صاحب نے کرنا ہے نواز شیف صاحب نے کرنا ہے کہ وزیر آزم کون ہوگا اور پھر شباز شیف صاحب نے عمران خان صاحب کو بھی ریکنسیلیشن کی سات مل بیٹھ کے ملک کو آگے بڑھانے کی ملک کو آگے چلانے کی بات کی شباز شیف صاحب نے کہا کہ ہمیں فرگیٹ اور فارگیو کر کے آگے بڑھنا ہوگا پاکستان کے لئے آگے بڑھنا ہوگا یہ کسی کی اناکہ مسئلہ نہیں نفرتیں ختم کریں اور میں انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر چارٹڈ آف ریکنسیلیشن کی بات کرتا ہوں یعنی مساق کے مفامت کی بات کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کے لئے نے بات کی کہ تمام گلے شک پہ دور کریں اور شیرو شکر ہو جائیں تو یہ ایک دعوت عمران خان صاحب کو بھی دی گئی کہ پاکستان کے لئے آگے بڑھیں پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے معاشی ایجنڈے پہ آئیں اور دفاعی ایجنڈے پہ آئیں بس ناظرین میں کئی ویلوگ میں بات کر چکا ہوں میری ذاتی طور پر خواہش ہے کہ کاش پاکستان میں ایسا ہو کہ تمام جو سیاسی پولٹیکل لیڈر ہیں یہ ناظرین جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن اگر اختلافات بھلا کے اگر پاکستان کے لئے کٹھے ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے لئے بڑا سونہری وقت ہوگا لیکن دیکھتے ہیں کل جب یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے بعد تو پی ٹی آئی کے جو چیدہ چیدہ لوگ میں نے نیشنل میڈیا پہ دیکھے وہ یہ کہہ رہے تھا کہ پوسیبل نہیں ہے لیکن بیریسٹر گور صاحب علی زفر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے جو مائنڈ ہیں جن میں سینٹی ہے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اس پہ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے ریسپونس دیتے ہیں یا ریسپونڈ کرتے ہیں یا خان صاحب کا ریسپونڈ کیا ہوتا ہے اس کے لئے ناظرین ہمیں شاید کچھ گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ناظرین یہ مشترکہ پریس کانفرنس تو ہو گئی لطیق خوصص صاحب نے صدر مملکت آریف علیوی سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ چونکہ عوام نے منڈٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو سابق وزیراعظم عمران خان کو تو صدر مملکت آریف علیوی صاحب وہ فل فور جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو سزا ہے اس کو معاف کر کے ان کی رہائی کا حکم دیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا لطیق خوصص صاحب نے کہ عمران خان صاحب کی جو سزاؤں کے اقلاب اپیلیں ہیں انہیں فوری طور پر سماعت کے لئے مقرر کیا جائے اب آجاتے ہیں جو فافن کی ریپورٹ ہے اور فافن کی ریپورٹ کے بعد وزیراعظم کے انتخاب سے پہلے الیکشن ہوگا یہ کیا معاملہ اس پر ہم بات کریں گے فافن کی ریپورٹ ناظرین آپ نے بہت سارے دوستوں نے ریپورٹ کر دی ہے لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے ایک اور ایسپیکٹ سے اس کو آپ ناظرین کے سامنے جو ہے وہ ریپورٹ کروں گا ناظرین فافن کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ 135 حلقے ایسے ہیں جہاں آروں نے جو قانونی تقاضیت ہیں ان کو پورا نہیں کیا ناظرین فافن کی ریپورٹ ناظرین میں نے پڑھی ہے اور اس پوری ریپورٹ میں کسی جگہ یہ الزام نہیں لگا گیا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں آٹھ فروی دوہزار چوبیس کو وہ دھاندلی زدہ تھے یا اس میں دھاندلی کی گئی ہاں البتہ یہ ضرور کہا فافن نے کہ یہ جو آروں نے قانونی تقاضیت پورے نہیں کیے گئے اس سے الیکشن کمیشن کی جو صاف شفاف انتخابات کی جو کوشش تھی وہ متاثر ہوئی ہیں تو دھاندلی کا الزام نہیں اب یہ جو بات کی گئی فافن کی ریپورٹ میں کہ 135 ہلکوں میں سے جو ایسے ہلکیں ہیں 135 ایسے ہلکیں ہیں جہاں نتائج کی تیاری کا جو ہے جو مبصر تھے فافن کے ان کو مشاہدہ نہیں کرنے دیا گیا یعنی اس سے اگر ہم عام جو ایک کامن پرسن ہے اس کو اگر یہ بات بتائی جائے کہ 135 ہلکوں میں جو ریٹرننگ افسران تھے انہوں نے جو وہاں پہ نتائج بنای جارے تھے ان کا مشاہدہ نہیں کرنے دیا گیا تو اس پہ پروپوگنڈا بھی ہو سکتا ہے اس پہ کمپین بھی ہو سکتے جو کی بھی گئی جو غلط ہے یہ صحیح ہے یہ میں آپ کو اپنا انگل بتا دیتا ہوں یہ آپ خود فیصلہ کیجئے گا تو اب یہ 135 ہلکوں کے والے سے بات کی گئی اس سے جو تاثر دھاندلی کا ملا اگر ہم حقیقتاں دیکھیں ناظرین تو 46 ہلکوں میں جہاں الیکشن کے نتائج کی تیاری کا مشاہدہ مبسرین کو نہیں کرنے دیا گیا تو 46 ہلکوں میں تو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے تو اگر دھاندری ہونی تھی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی اقلاف ہونی تھی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کیا رہی ہے کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے تو پھر تحریک انصاف کو 135 میں سے 46 نشستیں کیوں دیں گے جبکہ جس کے لئے دھاندری کروائی گئی جو تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے کہ ہماری نشستیں کم کر کے نون لیگ کو جتوایا گیا ہے تو پھر نون لیگ کے نشستیں تو 43 ہیں پی ٹی آئی کی زیادہ ہیں اور اس میں ناظرین خیبر پکنون خوابی کی ہیں اس میں پنجاب کی بھی ہیں اور سندھ کی بھی ہیں اور 28 نشستیں نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے جن میں نتائج کی تیاری کا جو مشاہدہ ہے مبسرین کو نہیں دیا گیا لیکن جہاں پیپلز پارٹی جیتی ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ایجنٹ سے مختلف امیدواروں کے انہیں جو ہے وہ ریزلٹ کی تیاری میں جو ہے وہ روکا گیا ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا ان کو باہر نکال دیا گیا اب اس سے بھی ناظرین جو لینے والے ہیں جو لیں گے وہ بھی دھاندلی کا ریگن کا تاثر لیں گے امپریشن لیں گے لیکن یہاں پر بھی ناظرین اگر ہم دیکھیں کہ پینسٹ ہلکوں میں جیسے پی ٹی آئی کہہ رہے کہ ہمارے خلاب دھاندلی ہوئی ہے اور نون لیگ کو جتوایا گیا ہے تو یہاں پر تو پچیس نشستیں نون لیگ کو ملی ہیں تو اگر پی ٹی آئی کو ہروانہ مقصود تھا تو پھر پی ٹی آئی کو چوبیس نشستیں کیوں دی گئیں پینسٹ میں نے صرف پچیس جو ہے وہ کیوں دی گئیں اپنے نون لیگ کو اور پھر پانچ پیپلز پارٹی کو ملی ہیں تو اس سے بھی کوئی دھاندلی والا امپریشن تو نہیں ملتا اگر ہم فیکچلی اس کو دیکھیں حقیقت پنسندانہ سوچ کے ساتھ دیکھیں اگر آپ نے دھاندلی کروانی ہے تو پھر پینسٹ میں سے آپ چالیس پینٹالیس پچاس تو نون لیگ کو جتوائیں اور اوپر جو ہے ایک سو پینٹس ہلکوں کی بات کی گئی تو وہاں بھی بھی ایک سو پینٹس میں سے کم از کم ہاف پلس سیمنٹی سیمنٹی فائی پل پلس تو پھر نون لیگ کو ملنا چاہیے تھا حصہ لیکن وہاں پہ زیادہ حصہ پاکستان تاریخ انصاف کو ملا تو میں نے کہا نہ کہ ناظرین کہ اس میں اس طریقے سے ان چیزوں کو ریپورٹ کیا گیا خاص خاص چیزیں نکال کے کہ جس سے اس میں لکھا کچھ نہیں گیا ریپورٹ میں لیکن اس کو اس انداز سے لکھا گیا کہ پڑھنے والا تاثر لے کہ غلبا جو الیکشن ہے وہ نون لیگ کے لئے رک کیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین اپنے وزیر عظم کے انتخاب سے پہلے بڑا الیکشن ہوگا تو ناظرین امکان ہے اس بات کا جیسا کہ ہم نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ 21 دنوں کے اندر بلایا جائے گا 8 فروی کو الیکشن ہوا ہے تو وہ 29 فروی کی ڈیٹ بنتی تھی تو اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے ناظرین وہ 26 فروی کو ہوگا میں نے پہلے جنوی کہا 26 فروی کو ہوگا اور 29 فروی سے پہلے یہ اجلاس بلایا جانا تھا آخری ڈیٹ 29 فروی بنتی تھی لیکن اب تین دن پہلے یہ اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا جس میں جو منتخب نو منتخب ارکان ہیں وہ اپنا حلف اٹھائیں گے اور اس میں ناظرین وہ ارکان جو قومی اسمبلی سے بھی جیتے ہیں اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی جیتے ہیں تو جو قومی اسمبلی کا ارکان کا حلف اٹھائیں گے جیسے حلف اٹھائیں گے وہ صوبائی اسمبلیوں کے رکن یا ارکان نہیں رہیں گے تو یہ اس لیے نازن کیا جائے گا کہ تین دن پہلے ارکان اسمبلی کو ممبر قومی اسمبلی کا حلف اٹھا کے کیونکہ صدر صاحب کی جو میاد ہے آر فلویس صاحب کی وہ بھی اکٹوبر غالباً دوہزار تئیس میں مکمل ہو چکی ہے آٹھ اکٹوبر دوہزار تئیس کو تو چونکہ اسمبلی نہیں تھی قومی اسمبلی نہیں تھی پنجاب نہیں تھی خیبر پختون خواہ نہیں تھی تمام اسمبلیاں نہیں تھی تو انتظار کیا گیا اور کانسٹروشن یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال بنے کے الیکٹرال کالج موجود نہ ہو تو جب عام انتخابات ہوں عام انتخابات کی ڈیڑھ سے ایک ماہ کے اندر آپ نے صدر مملکت کا الیکشن کروانا ہے تو آٹھ فر وی کو الیکشن ہوا جنرل الیکشن ہوا اور آٹھ مارچ تک آپ نے نئے صدر کا الیکشن کروانا ہے تو یہ اطلاعات تو ہو جائے گا پہلا جس میں ارکان اسمبلی اپنا حلف پر اٹھا لیں گے اور نئے جو وزیر آزم ہے اس کا غالبا انتخاب بھی ہو جائے مارچ کے پہلے ہفتے میں لیکن جو وہ حلف ہے حلف ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ شیڈول آئے گا کہ صدر مملکت کا الیکشن آٹھ مارچ سے پہلے منعقد کیا جائے گا تو نئے صدر کے انتخاب جب ہو جائے گا جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو اس کی روشن میں لگتا ہے کہ نیا صدر بھی آئے گا اور نیا صدر جو ہے وہ منتخب ہونے کے بعد نیا وزیر آزم جو ہے وہ نئے صدر سے حلف لے گا اور یہ بھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف صدر مملکت کا الیکشن نہیں ہونا صدر مملکت کے الیکشن کے ساتھ ساتھ مارچ کے مہنے میں جو سینٹ ہے جس کے ترپن ارکان غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اکامن یا ترپن ارکان ہیں ابھی مارچ دوہزار چوبیس میں تو پھر نئے جو سینٹر کا انتخاب ہونا ہے تو وہ مارچ میں ہونا ہے تو اس طریقے سے ناظرین جو نئے رکن منتخب ہوں گے سبائی اسمبلیوں کے اور ادھر کے اپنے کیا کہتے ہیں قومی اسمبلیوں کے تو وہ صدر کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے اور جو سینٹ کے الیکشن ہے اس میں بھی ارکان پارلیمان تمام کے تمام اسمبلیوں کے سبائی اور قومی اسمبلیوں کے وہ سینٹر کا بھی انتخاب کریں گے تو اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ